اللہ تعالیٰ نے حضرت جیبرائیل علیہ السلام کو زمین پر یہ حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ تخلیق آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لے کر آؤ جب حضرت جیبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگی تو زمین نے آہوزاری شروع کر دی اور بڑی آززی و انکساری سے کہنے لگی کہ میری مٹی سے بننے والے لوگوں نے اگر خون ریزیاں اور فتنہ فساد برپا کیا اور اس سبب سے جہنم میں ٹالے گئی تو مجھے سخت تکلیف ہوگی حضرت جیبرائیل علیہ السلام زمین کی یہ آہوزاری سن کر واپس آگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام قصہ بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا پھر حضرت مکائل علیہ السلام آئے اور وہ بھی واپس چلے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین نے وہی آہوزاری کا مظاہرہ کیا اور وہی گفتگو کی لیکن آپ نے زمین کی ایک نسلی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے میں ضرور پورا کروں گا اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی آہوزاری کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور حکمِ الٰہی کے مطابق ایک مشتخاق لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹھی لے آؤ اس مٹھی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے سرخ رنگ سفید رنگ سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹھی لی گئی اسی طرح کچھ مٹھی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے ایسے ہی کچھ اچھی مٹھی اور کچھ خبیص مٹھی کو شامل کیا گیا جتنے قسم کے رنگ والی مٹھی آدم علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ بائے جاتے ہیں اسی طرح کوئی نرم دی اور کوئی سخت دی کوئی نیک اور کوئی برے جب حضرت ازرائیل علیہ السلام مٹھی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹھی کو صفا و مروہ پہاڑوں کے پاس رکھ دو یعنی جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام کو وہاں مٹھی رکھنے کا حکم دیا پھر رب تعالیٰ نے چالیس دن تک اس پر بارش برسائی انتالیس دن رنج و غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش یہی وجہ ہے کہ انسان کو رنج و غم زیادہ مٹھے ہیں اور خوشی بہت کم حاصل ہوتی ہے پھر اس مٹھی کو خوشک کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شکل و صورت عطا فرمائی چنانچہ فرستوں نے اس سے قبل ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی وہ اس اتلے کے ارد گرد گنتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے تھے اے کو گوشت پوشت کا جامعہ پہنایا اور روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے قلب میں داخل ہو کر تمام جسم میں فیل جا روح قلب میں سر مبارک سے داخل ہونے لگی تو جسم کو اندر سے تنگ اور تاریخ پایا اور اندر داخل نہ ہوئی تب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا یہاں تک کی قلب جگمگا اٹھا اور روح آنکھوں کے راستے اندر داخل ہونے لگی جب سر مبارک میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی اور جب یہ روح زبان پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمت اللہ اور فرمایا میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہی جب روح کمر مبارک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن آدم علیہ السلام گر پڑے کیونکہ روح ابھی نچے والے حصے تک نہیں پہنچی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریح میں پارہ پندرہ اور آیت نمبر گیارہ پہ انشاد فرمایا آدمی بڑا جلد باز ہے فیر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں فیل گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ رشتوں کو سلام کیجئے آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام کا یہی طریقہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے پھر آدم علیہ السلام نے ارض کیا میری اولاد کون سی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا یہاں تک کی ان کے آمال اور انجام کو بھی بتا دیا گیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی پیٹ پر اپنا دستِ عدرت فیرہ اور آپ کی اولاد کو ظاہر فرمایا پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والا عمل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ عدرت آپ کی پیٹ پر فیرا اور آپ کی باقی اولادوں کو ظاہر فرمایا اور فرمایا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والا عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی اپنے دستِ عدرت سے تخلیق فرما کر ان میں روح کی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حکمِ الٰہی بجا لاتے ہوئے حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کے سبب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ جب شیطان نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو اور اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو حضرتِ آدم علیہ السلام سے افضل پایا کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام مٹی سے بناے گئے ہیں جبکہ اسے آگ سے پیدا کیا رہا ہے اسی لئے اس نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کے سبب ابلیس لعین قرار دیا گیا ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر اپنے رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینہ تاخل کیے نچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ